بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے بنا رہا ہوں دم چکن ہانڈی تو آئیے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس میں کیا چیزیں استعمال لوں گی پہلے چکن لے لی ہم نے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے ایک کلو چکن لے لی ہے اب ہم اس میں دالیں گے دیڑ پاو دائی تین چمچے ادرک لسن دال دیا ہم نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ نمک دال دیں گے تھوڑا سا اور تقریباً ایک چمچہ پیسے میں چھے اور اس کو ہم اچھی طرح چل لیں گے ہم نے یہ میرینیٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے پہلے لے لیتے ہیں ایک کٹوری تیل دو سے تین عدد باریک کٹی پیاس پیاس کاؤں دائی براؤں گرلیگر ملacı ان لوگوں نے میرا چینل سپسکرائب کر کے لیے takich کٹھوڑ رہے ہیں آپ آگے بھی مجھے اسی طرح سپورٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھی ریسپی لے کے آنگا اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں اپنے عزیز و اقارب میں اور مجھے اپنی قیمتی راہ سے ضرور آگا کر آگا کریں تاکہ میری حسنہ افضائی ہو قیاد ہماری براؤن ہو گئی ہے اس میں ہم دالیں گے زیرہ اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے پاس سے چھے ہزار ٹیمارٹر ایڈ لے لیا ہم نے اب ہم اس میں ٹیمارٹر کریں گے جو بج گئی تھی پیسے مرچ اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اب ہم ٹیمارٹر کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہلکی آج کر کے زیادہ تیز نہیں ٹیمارٹر ہمارے گل گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے چکن رکھی تھی مرینیٹ کر کے مرینیٹ ہوئی چکن ہم نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک دھائی کا پانی خوش نہ ہو جائے دھائی کا پانی ہو گیا ہے خوش اب ہم اس کو گھون لیں گے سالن ہمارا ہے بھون گیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اجوائن اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے کبھی بھی آپ چکن بنائیں تو کھلے برطن میں بنائیے بڑی پتیلی میں تاکہ چکن صحی طرح بنائیں ہونا چکن خراب ہو جاتی ہے تو کھلے ہری مرح اب ہم اس کو کوئلے کا سمک دے گے become ہماری ریسپی ہوئی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈش ہماری ہو گئے ریڈی ہم اپر سے اس میں دھنیاں ڈالیں گے زبردستی ہماری چکن بنی ہے آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ڈش آپ کو کیسی لگی اپنا بہت قائل لکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی